نیشنل ہاکی سٹیڈیم جو تو صرف ہاکی کے لئے محسوس ہے لیکن آج کل اس نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں بنائے گئے ہاؤسل میں ایک اور گیم بھی کھیلی جا رہی ہے پنجاب سپورٹس بورڈ نے کچھ عرصہ بیشتر ہی نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں ایک ہاؤسل تمیل کیا اس ہاؤسل کو بنانے کا مقصد تھا پنجاب کے کھلاریوں کو رہائش پراہم کرنا جب کیمپ لگیں تو پورے صوبے سے جو کھلاری آئے وہ یہاں پر ٹھہریں اس ہاؤسل میں جو ہدایت نامہ بنایا گیا اس کے اگر شیک نمبر گیارہ کو دیکھیں تو اس میں ہے ہاؤسل کے اندر کسی قسم کا کھیل کھیلنا منع ہے یعنی کھیل نہ کھیلا جائے لکھی گئی شیک کے برخلاف اس ہاؤسل میں ان دنوں سائکوانڈو کا ایک کیمپ لگایا گیا ہے یہ کیمپ یہاں پر کیوں لگایا گیا حفیظ بٹ صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیمپ یہاں پر کیوں لگایا گیا اس کے لئے کو پروپر ہال کیوں نہیں لیا گیا کیونکہ ہم نے اس کا بدنبس کیا تھا کیونکہ یہ ہمارے پاس اپنا بھی سپورٹ کمپلیکس اقبال پارک سپورٹ کمپلیکس ہے وہاں پہ ہال بھی ہے اور اس کی فسیلٹی بھی ہے اور یہاں تک کہ ہمارے پاس پنجاب کالج آف کامرس کا ادھر سے بھی ہم نے اوکے ہو گیا تھا مگر کیونکہ بچوں کا ہاستل ادھر ہے اور کنوینس میں اور جانے میں کیونکہ آج کال جیسے رش چل رہا ہے تو اس وقت سلسلے میں بھی ان کو پرابلم ہوتی اور کیونکہ ادھر ہمارا میٹ اور سارا سسٹم ادھر موجود تھا تو اس کے لئے کوئی زیادہ لمحے چڑھا حال کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لئے ہم نے ادھر ہی اس کا بندبس کیا اور یہاں پہ کیمپ کا ارینج کیا کیمپ کا انقاط تو کر دیا گیا اس کیمپ میں جو کوچ ہیں وہ ریسو رحمان ہیں ریسو رحمان تائک وانڈو میں ایک ایسا نام ہے جو کوچنگ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے ریس تائک وانڈو کا مطلب کیا ہے کہاں سے یہ گیم آئی ہے اور اس کا اوریجن کیا ہے تائک وانڈو کورین مارشل آرٹ ہے ہماری نیشنل گیمز میں شامل ہے اور تائک وانڈو کے رول اور ریگلویشن کو سمجھنے کے لئے میں نے تائک وانڈو پر کتاب لکھی ہے یہ تائک وانڈو کی ایکسرسائزز اور تائک وانڈو کے رول اور تائک وانڈو کے جو ریفری ہوتے ہیں ان کے لئے ان میں تمام اصول دیئے گئے ریس وہ کتاب تو ہم پڑھتے رہیں گے لیکن یہ بتا ہے کہ تائک وانڈو اصل میں ہے کیا تائک وانڈو کیک اور پنچ کو استعمال کرنے کا نام ہے تائک وانڈو کی تائک وانڈو کوریا کا نیشنل گیم ہے اور اس وقت ہماری نیشنل گیمز میں بھی شامل ہے اس وقت جو آپ کیمپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈر 14 کا کیمپ لگا ہوا ہے جس میں ہم لوگ پنجاب کو یہ جو ٹیم دو تین دن تک سیلیکٹ ہوگی اس میں یہ پنجاب کو ریفریزنٹ کریں تائک وانڈو کوریا مارشل آرس ہے لیکن یہ تیزی کے ساتھ پاکستان میں بھی مقبول ہو رہا ہے اس کیمپ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس کھیل کا مستقبل کافی روشن ہے کیمرامین آسیف خان کے ساتھ آمیر ازا خان سٹی ٹی ٹو